بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے والے آپ خود آپس میں علج پڑے ہیں نون لیگ کا انتخابی نشان شیر عبرت کا نشان بن گیا ہے دوسری طرف آصف درداری کی انٹری ہوئی ہے اور جو پروجیکٹ بلاول اور پروجیکٹ ترین ہے اس کے اندر بھی ایک بڑا معاملہ زیر بیعث ہے اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے دوسری طرف اسحاق ڈار کی بھی بینڈ بجی ہے اور سینئر جو میشہ دان ہے انہوں نے پورے بیانیے کو اڑا دیا ہے کس طرح پاکستان کی معاشی دبائی اور بربادی ہو چکی ہے آئی ایم ایف کو بزہر خیر باد کہنے والے اصل ایجنڈا کیا رکھتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے شہباز شریف ترکیہ کے دورے پر ہے رجب طیب اردغان کی تقریب خالف برداری میں انہوں نے شرکت کی ہے لیکن کیسا مسخرہ پن دکھایا ہے اور وہاں سے کیا اچھیب کیا ہے اسی سے ویڈیو کا آغاز کریں گے امید ہے آپ سماس کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے شہباز شریف جب سے وزیر آدم بنے ہیں پہلے چونکہ وہ پنجاب کے وزیر آلہ رہے تو ان کے حوالے سے ایک خاص قسم کا بیانیہ بنایا گیا کہ وہ بڑے ایڈمیسٹریٹر ہیں بڑے معاملات کو چلاتے ہیں جب سے وہ وزیر آدم بنے ہیں اور کچھ عالمی شخصیات سے جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو انتہائی مسخر پن کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ فوٹو شوٹ کرنے والا بندہ تیار ہوتا ہے اور وہ کسی بھی راہ چلتے سے سلام لیتے ہیں اور اس کے بعد ہلکی پلکی گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور واضح طور پر وہ ایکٹنگ دکھائی دیری ہوتی ہے اس سے پاکستان کا جو ایمج ہے وہ دنیا کے اندر کیا جاتا ہے کہ آپ کا وزیر آدم آپ کی ملک کی عزت اور وقار کا زامن ہوتا ہے لیکن وہاں پر لگتا ہے پھر خبریں دی جاتی ہیں کہ رات چلتے ہوئے فلاں ملک کے وزیر آدم سے ملاقات ہوگی اب جس طریقے سے چند ایک ویڈیو سامنے آئی ہیں ترکیہ کے جو پریزیڈنٹ ہے رجب طیب اردغان ان کی تقریب حلف برداری ایک دنیا کی بڑی تقریب اس کو قرار دیا جا رہا ہے یعنی حالیہ دنوں کے اندر جس طرح برطانیہ کے اندر تقریب ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ ایک سو تیرہ ممالک کے وزرائے آدم وہ اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں کچھ سربراہان مملکت بھی شریک ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے شہباز شریف اس پہلی لائن میں شاید اس طرح نظر نہیں آئے لیکن اس کے باوجود وہ چند ایک ویڈیو کلپ بنانے کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ وہ وہاں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نہیں بلکہ آل شریف کی شوٹنگ کے لیے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے لیے عام لائے ہیں اور پھر جو تیب اردگان ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ ایک پرانی جو ملاقات ہے اور جس طرح وہ عمران خان کو گلے ملے ان کا ماتہ چوما اور وہ دکھائی دے رہی ہے جو گرم جوشی ہے وہ اب شہباز شریف سے ہاتھ ملا رہے ہیں لیکن شہباز شریف زبردستی اس کو گلے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ میں عام لائے ہوں آدھے آپ کے لیے آدھے میری بین کے لیے ہیں اور ساتھ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وزارت خارجہ ہے اور کم از کم جنہوں نے شہباز شریف جیسے شخص کو پاکستان کا وزیر آزم بنایا ہے اس کو کچھ نہ کچھ جو آداب ہیں بین الاقوامی لیبل کے وہ ضرور سکھائیں اس سے پاکستان کی بڑی سبکی ہو رہی ہے اور کتنا ہلکا آدمی جو ہے وہ وہاں پر ہلکے پن کا مدہرہ کر رہے ہیں دوسری طرف اس وقت جو ہے اس آگڈار جو ہے وہ تو مان رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ستے خیر ہیں یعنی اب یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے معاملات بڑی بیتری کی طرف چلے گئے ہیں جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں اب حالات بیتری کی طرف جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان کے پاس کسنے احساسیں ہیں اب آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ نہیں ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ بجٹ جو ہے وہ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے وہ چلے اور دوسرا ایک ایسا غیر حقیقی بجٹ سیار کیا جائے جس کے اندر بظاہر چونکہ یہ الیکشن بجٹ ہوگا لوگوں کو ایسے لگے کہ فلاں چیز بھی سستی ہوگی ہے فلاں بھی سستی ہوگی ہے تو اس تناظر کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ رشوت کے دور پر کچھ لوگوں کو دیا جائے اور وہ ٹھتھی آئے جائے پاکستان کا جتنا نقصان ہونا ہے وہ ہو چکے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حکومت کچھ ایس طرح کے کام کر رہی ہے کہ پاکستان مزید جو ایف وہ تباہی کے دہانے پر جائے اب جو اسحاغ ڈار نے جو کچھ کہا ہے اس پر جو سابق وزیر آدم کے مشہر تھے ڈاکٹر مزمبل اسلم یہ بڑے عام محیشت دان ہے انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ اسحاغ ڈار آج کل اپنے تمام میٹنگز میں لائف کٹ کی درخواست دیتے ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ سینٹ اور قومی اسبلی کی قائمہ کمیٹی کے تمام ارحقین اسحاغ ڈار سے نراض ہیں اسحاغ ڈار کو بار بار کمیٹیز میں بلائے جانے کے باوجود وہ جواب تک نہیں دیتے دوسری طرح میڈیا میں یہ بیان چلواتے ہیں کہ پاکستان کے محیشت خسرے سے باہر آ چکی ہے میڈیا اکپر آ کر کہتے ہیں کہ ملک ڈیفال نہیں کرے گا تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ملک کو ان حالات سے نکالیں گے اسحاغ ڈار کے اپنے بیانات ہی ایک دوسرے سے متسادم ہیں اسحاغ ڈار نیتی الجی ہوئے بیانات دے رہے ہیں اگر محیشت بیتر ہو چکی ہے تو پھر نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے جاری کردہ آداد و شمار کیا بتا رہے ہیں چرہ نمو کا تخمینا زیرو شر یا تین فیصد لگایا گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں دوسری بدترین شر ہے اگلے سال درست آداد و شمار دیئے گیا ہے تو شرہ نمو منفی پانچ فیصد ہوگی محیشت حفیظ پائشاہ کے مطابق دس کروڑ افراد خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں آداد ذرہے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی پی گروز منفی تین فیصد ہے اتاق دار اپنے بنائے ہوئے آداد کو یہ حاصل نہیں کر سکے ٹیکس کلیکشن چار سو پچاس ارب روپے سے پیچھے چلی گئی ہے یعنی کم ہوئی ہے پاکستان کا روپے میں چھہتر سالہ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹا ہے صرف گیارہ ماہ میں چودہ ہزار ارب قرض لیا گیا ہے ایک سال میں یہ قرض سترہ ہزار ارب روپے ہو جائے گا پی ٹی آئی نے بیالیس ماہ میں اٹھارہ ہزار پانچ سو ارب روپے قرض لیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو گیارہ ماہ کے اندر کیا ہے ایک سو تیس ارب ڈالر پاکستان کا قرضہ ہو چکا ہے اور اس آگ ڈار اس ملکی معیشت کی تباہی برباتی کے باوجود جو ہے وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب مشکل فیصلے ہو گئے اور ہم نے یہ کر لیا ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ شبر زہدی یہ بڑی عام باتیں ہیں چونکہ معیشت پر ہم کم بولتے ہیں اور یہ اصل عام آدمی جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے دوسرے سابق چیرمن ایف وی آر شبر زہدی کہتے ہیں کہ حکومت کو بھی ادراع ہے لیکن وہ ٹکٹ پکڑ کر بیرون ملک چلے جائیں گے حال یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ طویل ترم کا پروگرام کیا جائے اور بنیادی نوئیت کے فیصلے کر کے پاکستان کو آگے لے جائے جائے لیکن پاکستان آئندہ بیس سال تک آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتا آئندہ بیس سال تک پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا ہوگا اسلام آباد پہ بیٹھے لوگ ملکی معیشت کے بارے میں غلط بتا رہے ہیں تو شبر زہدی نے بھی بتایا ہے کہ یہ جو ابھی کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ وقتی دور بار الیکشنز کے لیے تو کہا جا سکتا ہے لیکن اصل میں یہ پاکستان کا وہ نقصان ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکے گا لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور ڈیویلومنٹس ہی آئی ہیں چونکہ اس وقت دو ہی طرح کا میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ووٹ ہے پاکستان کے اندر ایک ہے پرو عمران خان اور ایک ہے انٹی عمران خان اب یہ جتنے بھی دھڑے بنے ہیں وہ ترین گروپ ہے بے شک وہ نئی پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں وہ یہاں پہ مراد راس اور ڈوگر کا ایک نیا گروپ آیا ہے ان کا بھی کوشش ہے کہ عمران خان کے عامیوں کا ووٹ اتھیا جائے اور دوسری درہ نون لیگ پیپلز پارٹی اب کاف لیگ کے چودری سرور نے رات کے ایک پروگرام میں سارا ملبہ حکومت پر ڈالا ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے کونسی حکومت وہی حکومت جس کا وہ خود حصہ ہے یعنی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام جو ملبہ ہے وہ الیکشن جو جو قریب آ رہے ہیں وہ نون لیگ پر ڈالا جائے اور نون لیگ واقعی اس کی ذمہ دار ہے دوسری طرف جو سندھ ہے سندھ اس وقت پیپلز پارٹی کی چونکہ اس وقت وہ پورا پاکٹ وہ ہے جہاں سے انہوں نے نشستیں لینی ہے اور ساتھ ہی اب پنجاب سے جو بڑی تعداد ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل کی جا رہی ہے اور میڈیا کی جو کمپین ہے وہ بھی آصف زرداری اور بلاول کے حق میں شروع ہو چکی ہے اور اس کے اندر سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب سے کچھ عام شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں کچھ ابھی شامل ہونے جا رہی ہے اور جو خوصہ ہیں دوست محمد خوصہ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بہت سارے آٹھ دس ایسے سابق عقین قومی اسملی جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور ترین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی جائن کریں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے لیڈرشپ کو کہ آپ جو ہے وہ شیر کے نشان پر ہمیں جو ہے وہ اجازت دیں کہ ہم شیر کے نشان پر الیکشن نہ لڑے بلکہ آداد الیکشن لڑے اور جیتنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں یعنی شیر کا نشان اس وقت عمام کے اندر نفرت کا نشان بن چکا ہے نفرت کی علامت بن چکا ہے اب اس پوری صورتحال کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے آٹھ سے دس ایم این اید ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس کے ساتھ اگر یہ لوگ پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو اس وقت جو زرداری کی ساتھ بازہ بزہر ایسے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والا جو ٹنیور ہے اس میں نواز شریف کو بھی کراس لگا ہوا ہے بلاول زرداری کو وزیر آدم بنانے کے لیے یہ ایک پوری جو کمپینڈ ہے اس کا سلسلہ بار آغاز ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کچھ دنوں سے خاموش ہو گئی ہیں اس طریقے سے کھل کر وہ گفتگون نہیں کرتی جیسے پہلے عمران 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 کا ورد کرتی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اب ترین گروب وہ بھی ووٹ بینک وہی ہوگا جو انٹی عمران خان ہوگا اگرچہ جو الیکٹبلز ہیں ان کی اپنے ووٹ ضرور ہوتے ہیں وہ ووٹ لیتے بھی ہیں ان کا علکے میں اپنا ووٹ ہوتا ہے لیکن پچیس تیس چالیس ہزار تک جو ووٹر ہے وہ اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے اور اگر عمران خان خود کمپینڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ لوگ جو ان کی پارٹی میں ہوں گی وہ بہت بڑی سادات کے اندر جو ہے وہ جیتیں گے چونکہ ان کو دو سیاہی اکثریت سے جو ہے وہ جو لے رہے تھے اس سے روکنا ایک مقصد تھا تو خان سے اوورال جو پنگا ہے وہ مہنگا پڑا ہے اور پروجیکٹ پی ڈی ایم اور جو سترین ہے اس کو یہ دھچکہ پہنچا ہے کہ عمران خان کے ہامی ووٹ بینک کو وہ متاثر کرنے میں اب تک ناکام ہے اور اس وقت عمران خان کو اگر جیل میں بھی ڈال دیا گیا تو یہ تاثر دے کر کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے پھر بھی اگر اس طرح الیکشنز ہوئے تو تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ پھر عمران خان اگر ایک دو سال بعد دوبارہ عوام میں آتے ہیں تو کوئی یہ حکومت چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی دوبارہ انتخابات کروانے پڑیں گے اور ہمارے فوجی منشاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار پچیس میں پھر دوبارہ انتخابات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے جب وہ باہر آئے گا تو عوام ویسے ہی ان قومی چوروں ڈاکوں لٹیروں سے تنگ ہے تو لہٰذا اس وجہ سے یہ بڑا ایک عام معاملہ ہے کہ دوبارہ الیکشنز جو ہے وہ ہونگے اور اس محور میں اگر عدم اعتماد کے ذریعے جب عمران خان کو ہٹایا گیا اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں نہیں آتی تو آپ اندازہ کریں کہ پھر یہ سارے کھلوار جو ہے کرنے والوں کا کیا بنے گا اجازت دیجئے گا